موسیقی الحمدللہ وکفہ والسلام علی عبادی للذین استفاہم مواد آج جعفر پاشا صاحب کے مکان پر تمام تنظیموں اور اہم ذمہ داروں کا ازلاس و نقید ہوا اس میں اس گزشتہ ازلاس کے سلسلے میں صورتحال رکھی گئی اور آئندہ کیلئے یہ تیہ کیا گیا کہ تمام تنظیموں اور ذمہ داروں کی طرف سے مل کر مارچ کے مہینے میں ایک جلسہ حظمت صحابہ کے عنوان پر کیا جائے یہ اس میں تیہ کیا گیا اور ایک وفاق بھی اس موقع پر بنایا گیا جس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر اس کے ذریعے آپ کے سامنے آ جائیں اور اہم کام جو تیہ ہوا ہے وہ جلسہ ہے جو انشاءاللہ ہم مارچ کے مہینے میں کریں جلسہ اسی عنوان پر رہے گا جو ہمارا پہلے عنوان تھا حظمت صحابہ و اہل بیت اتحار اور مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی شہر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی بات جو پچھلے کئی مہینوں سے عوام میں گشت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت اور ان سے تعلق رکھنے والے اکثر مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تیہ پایا تھا کہ آٹھ فروری کو چنچل گوڑا جنیئر کالج گرونڈ میں ایک جلسہ عام مناخت کر کے عام مسلمانوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہونے کا کی تحقیق ان کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور اسلام میں صحابہ اکرام میں ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک جلسے کے انعقاد کا احتمام کیا جا رہا تھا لیکن پولیس کی طرف سے خاص طور پر ڈی سی پی صاحب کی جانب سے بار بار یہ ریکویسٹ کیا جاتا رہا کہ اس جلسے کو منعقب نہ کیا جائے اس لیے ہم لوگوں نے ان کے احترام میں اور ان کی بات کو رکھنے کے لیے اپنا ارادہ تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کیا اور اس جلسے کو موقف کر دیا اب چونکہ اس جلسے کے انعقاد کے پیچھے شہر کی مختلف تنظیمیں اور جماعتیں شریک تھیں اور ان سب کی کوششیں تھیں اس لیے آج حضرت مولانا حمید الدین آقل صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکان میں اور اس ایوان فازل میں حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب کی نگرانی میں کل جماعتی جلاس بلائیا گیا اور شہر کے تمام ذمہ دار حضرات اور علماء اور عیمہ اکرام اس جلاس میں شریک رہے اور سبھی کے سامنے پچھلی صورتحال کو پیش کیا گیا رکھا گیا اور سبھی نے اس پر دکھ کا اظہار کیا افسوس کا اظہار کیا کہ اتنے اہم اور مصبت پہلو اور موضوع پر بھی جلسہ کرنے کی اجازت سے جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے گریس کیا گیا اور یہ تیع کیا گیا کہ آئندہ اسی عنوان پر چنچل گڑا جنئر کالیج گرونڈ میں یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا جس کی قدری تاریخ انشاءاللہ عوام کے سامنے لائی جائے گی گریس کانفرنس کے ذریعے اور اس سلسلے میں پہلے خانونی چارہ جو ہی کی جائے گی دمیشنہ پولیس سے ڈسی پی سے اور جن جن سے اجازت لی جان جروری ہے ان سے اجازت حاصل کی جائے گی اور اجازت حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ اسی مقام پر جلسہ کا احتمام کیا جائے گا اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر اس کے لیے کیا چارہ جو ہی کی جائے قانونی راستہ اختیار کیا جائے وہ بھی تمام حاضرین نے اس سے بھی اتفاق کیا اس لیے آئندہ یہ کوشش کی جائے گی کہ پہلے اجازت حاصل کر لیں اور اجازت لینے کے بعد پھر جلسے کے احتمام کا اعلان کریں انشاءاللہ ہم کو اجازت ملنے کی پوری پوری امید ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا اور تمام امت مسلمیات کا یہ حق ہے اور اماری اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ صحابی رسول کے مقام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اگر اس طرح کا ویڈیو وائرل نہ ہوتا اور ان کی شان میں گستاخی کی بات سامنے نہ ہوتی تو شاید اس موضوع پر جلسہ رکھنے کی فکر نہیں ہوتی جلسہ عظمت صحابہ کے نام سے کیا جاتا اور کر رہے ہیں لوگ لیکن چونکہ حضرت امیر معابیہ کا نام لے کر ان کی شان میں گستاخی کی گئی اس لیے آج کا یہ ہاؤس فل اجلاس جس میں تمام علماء اور اقفاظ شہر کے موجود رہے جمع رہے سب کے اتفاق سے اسی نام کے ساتھ جلسہ عظمت صحابہ و اہل بیت اتھار و مقام امیر معابیہ رضی اللہ تعالی اس عنوان کے ساتھ باقاعدہ اجازت لے کر جلسے کا احتمام کیا جائے گا